یوگی کی پولیس کے خلاصے پر بی جے پی سانسد کے سوال مطورا ہتیاکان میں سکتے کا ساکشی کون تو مطورا ہتیاکان کو لے کر یو پی پولیس نے پانچ دن بعد خلاصہ کیا اگلے ہی دن اس خلاصے پر بی جے پی سانسد ساکشی مراج نے سوال کھڑے کر دیئے اور اس خلاصے کو فرضی قرار دے دیا اس لوٹ اور ہتیاکان کے اصلی عروفیوں کو فرار بتا دیا ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے یوگی کی پولیس یا بی جے پی کے ساکشی مہراج یہ آوشک ہے کہ صحیح ملیوں پکڑے جائیں جو ملیوں تک پکڑے گئے ہیں اسے میں بھی سنتوشت نہیں ہوں پریوار بھی سنتوشت نہیں ہیں اور جنپد کے ان لوگ بھی سنتوشت نہیں ہیں چونکہ مال بھی برامد نہیں ہوا ارمان تیہ کم سے کم 6-7 کروڑ کا مال گیا ہے اور 20 لاکھ روپے کا مال دکھا دینا یہ اوچی تھین باتیں ہیں سمویدن سیل بنیں صحیح اپرادیوں کو پکڑیں فوٹیج میں جو اپرادی دکھائی دے رہے ہیں ان سے چہرہ مورا ان اپرادی ہیں بھی اپرادی ہیں میں نے کہتا اپرادی نہیں ہے لیکن وہ چہرہ مورا نہیں ملنا ہے تو اب کس پر یقین کیا جائے سب سے بڑا سوال یہی ہے اور سمجھنے کی کوشش آج میرے ساتھ بہت خاص میمان جھوڑ رہے ہیں تعریف میں آپ کا کرا دوں میرے ساتھ ڈاکٹر دیبتی بھاردو آج جھوڑ رہی ہیں جو سپوک پرسین بھارتی جنیتا پارٹی کی دیکھ ویجے سنگ دیو میرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں سمجھو دیپارٹی سے انکہ آناس نے کانگریس کی سپوک پرسین ساتھی ساسی انہیں جنرلیس سکی منتیواری میرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں آسو بھی کا بہت دو سواغت ڈاکٹر دیبتی سب سے پہلے آپ کی پاس آنا چاہوں گا میں مگر یہ کوئی اور کہہ رہا ہوتا یہ الزام کسی اور کے ہوتے تو بحث کی جا سکتی تھی لیکن ساکشی مہراج کا یہ کہنا یہ تو اپنی ہی سرکار کو کڑھرے میں کھڑا کر دیا گھنشام جی ساکشی مہراج کوئی ہمارے آدھکاریک پروکتہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو لے کر کے اور ہم بحث میں شامل ہو جائیں بی جے پی سے تو ہے نا میڈم جی بی جے پی کی ہیں بی جے پی کا ہر ویکتی یہ نہیں ہوتا کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کا پروکتہ یا بھارتی ایجنتہ پارٹی کا وہ مت ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کا مت نہیں یہ ان کا ویکتیقت مت ہے اور انہوں نے اپنی ایک ویکتیقت رائے اس پر جاہر کی ہے لیکن آپ سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو جس پرکار کا law and order بھارتی ایجنتہ پارٹی سرکار کو ملا ہے اتر پردیش میں میں جائیں نہیں رہا میڈم میں اس مدہ پہ نہیں جا رہا ہوں آج میں ہم وشہ سمجھئے میں ساکشی مہراج کا جو کہنا ہے یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ کس طرح کی چھوٹ ہے آپ کے ہاں یہ کس طرح کی آزادی ہے یوگی جی کچھ اور کہتے ہیں ساکشی مہراج کچھ اور کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ ان کا ویکتیقت مت ہے لوگ بھرم میں ہو جاتے ہیں آپ کی انہیں پرسنل ویوز کو لے کر نہیں گنشیام جی یہ بلکل ایسا نہیں ہے ہر ویکتی جانتا ہے کہ آدھیکاری وقتربیت کہاں سے آتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے اگر یوگی جی بولتے ہیں لیکن اگر کوئی بھارتی جانتا پارٹی کا پروکتہ آ کر کے آپ کے چینل کے مادھیم سے یا ان مادھیموں سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ بھارتی جانتا پارٹی سنگڑھن کی اور سے وہ بات کہی جا رہی ہے لیکن اس طریقے سے کوئی بھی آ کر کے آپ کسی کے بھی سامنے لے جا کر کے اور بائٹ لینا شروع کر دیں اس کارتی یہ بلکل نہیں ہوتا کہ وہ بھارتی جانتا پارٹی کا آدھیکارک وقتب ہے اگر تو مجھوڑیے ابھی تو آپ نے بھی سن لیا اگر کہاں جوڑتے ہیں میڈم یہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا یہ اگر والی استطیق دیکھ رہی ہیں آپ بھی جانتے ہیں جس پرکار کے حالات ہیں مدھرہ کانڈ کے بعد سے پریوار والے بھی وہ کہہ رہے ہیں ساکشی مہراج جو کہہ رہے ہیں وہ پریوار والے بھی کہہ رہے ہیں پریوار والوں نے ابھی تک آ کر کے اس پرکار کی کوئی بات نہیں کی ہے بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار بہت سمویدن شیل سرکار ہے ترانت اس پر ایکشن لیا گیا ہے اور ترانت اس کے لیے کاروہی کی گئی ہے ہمارے اوڑجا منتر جا کر کے وہاں پر جا کر کے پریوار کے لوگوں سے ملتے ہیں وہ سارے لوگوں سے مل کر کے بات کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پر جس پرکار سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے انکاؤنٹر کیا جاتا ہے اور جس پرکار سے گنڈوں کی اور سے موالیوں کی اور سے اور اپرادیوں کی اور سے گولی باری ہوتی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پرکار کا ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے مہم ٹھیک ہے آپ کھانس لیجی پہلے ٹھیک ہے اس بھی سے ہمارے ساتھ دگوجے بھی ہیں دگوجے یہ اصل میں آروب آپ کی طرف سے آتے تو پھر کچھ اور بات ہوتی شاید نکار بھی حالکہ میں نے تو ساکشی مہراج کو بھی نکار دیا آپ کہتے ہیں جو ساکشی مہراج بتانا چاہ رہے تھے دیکھیں اس سے پہلے ایک ڈیویٹ پر یہ بات ہو چکی ہے آپ نے بھی اس بات پر ڈیویٹ کی تھی ہمارے نیتا پریپرچ سری راموین چودری جی میں یہ بات اپائی تھی یہ آپس کی خیستان ہے اور جب آپس کی خیستان ہے اسانتوشت ہیں اسانتوشت خیر ان کے سانسط کیا آج کی دیس میں اترپدیس کی جنتا ہے ابھی ہماری پروکتہ مہودیا کہہ رہی تھے کہ اگر پریوار کے طرف سے پریوار والے تو دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہا ہے کس طرح سے وہ نیای کی گویہار کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے جو ان کے بیٹے کی ہتیا ہے اس کے لیے چاہ رہے کی کاروائی ہو جیل بھیجے جائے لیکن حالات کہاں صدر رہے ہیں پرشن تو جنتا نے کھڑا کر دیا ہے آج باتی جنتا پارٹی کی سرکار کے اوپر کہ کس طرح کا مہاول ہے آپ ہی تو کہہ رہے تھے چوبیس گھنٹے بنتے ہی ہی ساری اپرادی اترپدے شوڑ دیں گے آپ کہہ رہے تھے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ساری اپرادی جیلوں میں چلے جائیں گے تو اب جو پرشتیاں بن کے کھڑی ہو گئی تو اترداری کاؤن ہے آپ بار بار یہ بات ہماری پروکتہ مہاوڈیا بھی کہہ رہے ہیں جس طرح سے مہاول ہے جس طرح سے مہاول ہے جس طرح سے مہاول ہے وہ ویسا ہوا ہی نہیں جو بتایا جا رہا ہے مطلب پروکتہ ہوگی کہیں ہی بات سہی ہوگی اس کے علاوہ چاہے ساکشی مہراج کچھ کہہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھارتی جنتہ پارٹی ساکشی مہراج ساکشی مہراج جو ہیں ایک بیوادیت پروش رہے ہیں ہمیشہ سے لیکن اس کے ساتھ میں وہ سانسد بھی ہیں اور ایم پی کے حیثیت سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی کے حیثیت سے وہاں گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کوئی بات کہی اس کو اگر بھارتی کی پروکتہ ہلکے میں لے رہی ہیں تو یہ ان کا اپنا درستک کون ہے اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں سب سے بڑی چیز یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی کے اس وقت سے یہ کلیر ہو گیا یہاں تین طرح کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہیں ایک تو وہ جن کا بیس رسے سے ہے اور وہ پارٹی کے اندر آئے اور پارٹی کا کام کر رہے ہیں ایک وہ جو انہے دروں سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے اور وہ آج چاہے میلے ہو گئے ہوں چاہے منسٹر ہو گئے ہوں وہ کام کر رہے ہیں اور ایک وہ جو سنت سماس سے آئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑکے آئے ہیں اور ان کے یہاں انتر دوند چل رہا ہے اور یہ انتر دوند ہی اس چیز کو دکھا رہا ہے کہ آپ اپس پر کتنی خیشتان ہے ابھی آپ ہی کی چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ کا ہی کھنند کے معاملے کو لے کے بھاچپا اور ہندی یوہ وحانی جو ہے اس میں مال پیچ ہوئی اور بہت تگڑی مال پیچ ہوئی آپ ہی دکھا رہے ہیں اس کے اندر کھائے لوگ ہیں لوگ تو اب جب اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور جب چیز شیف ملسک جو موریا جی ہے انہوں نے یہ کہا بھی ہے ایک جگہ کہ جو یوہ وحانی ہے وہ بھاچپا کا انگ نہیں ہے جب پردیش کے مکھ ملسکر یہ تو ساری باتیں سمجھا گی لیکن کانگریز بھی ساکشی مہراج جو کہہ رہی ہے ان آروپوں کو صحیح پاتی ہے کیا یہ فرضی وڑا ہو گیا کیا کچھ اور کھول دکھا دیا بات تو انہوں نے جو کہی ہے اس میں دم ہے جو ویکتی پکڑے گئے ہیں ان کے گھر والوں کا بھی بیان ہے کہ وہ جو سی سی کی بی میں دکھائے جا رہے ہیں اس سے وہ میل جو نہیں کھاتے ہیں اور جو پیسہ دکھایا گیا ہے وہ بھی بہت کم دکھایا گیا ہے تو یہ پولیس نے یعنی جو آروپ ساکشی مہراج لگا رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے ہوا میں لٹو بازی نہیں ہو رہے کم سے کم حیمان جی حیمان جی حیمان جی یہ کون سی استطیق ہے بی جے پی کے اصل میں سرے راہ سرے چوراہے پر ساری باتیں نکار دی جاتی ہیں یوگی جی کا تو دعویٰ تھا پانس دن میں سب کھول کے رکھ دیا سارے چیزیں سامنے آگئی لیکن یہاں تو اولٹو گئی چیزیں ساکشی مہراج تو ساکشی مہراج تو ساکشی مہراج سانتوش نہیں ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو پرشنڈ بہمت ملا ہے اسی اور بیس کی سرکار ہے اسی ستہ پکش ہے اسیمبلی مسیٹ دیکھئے بیپکش بیس ہے لگتا ہے نہیں کچھ بیپکش ہے لیکن مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور یوگی سرکار کو بیپکش کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو آلڑی ساکشی جی راغو لکھنپال پریانکہ سنگھ راوت اور سرویش سنگھ راکیش جیسے سانسد ہیں جس کے پاس اتنے گنوان اور سرکار کی ہی چھیچا لے در کرنے والے اپنے اتنے مجبوط جن پرتلی دوں اس کو پوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ باقی کام کرتے رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ جو کمجور بھرپس اس کی بھرپائی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے آچرن ان کے بیان ان کے سارے کام دیکھ لیجئے جہاں تک گھٹنا کا وشاہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالی مترہ ہی نہیں ادھر کئی سمیدن سین اور سنسسنل گھٹنا ہے ہوئی یا پرادی گھٹنا ہے ہوئی ہیں اور جس طریقے کا دعویٰ تھا دیکھیں کانون بیوستہ اتر پردیس کی ایک ایسی کمجور کڑی ہے جس کو ایک دم سے کابو کرنے کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا اگر کر لے تو اس کو صحیح نہیں تھہر آ سکتا ہے آج سے نہیں پچیسوں ورس سے دیکھا جا رہا ہے ایٹی نائن سے میں نے خود لائے نارڈر پولیسنگ اور پرائیم اس طرح کی بشیوں کی ریپورٹنگ کی ہے اور اتنا جانی ہے کہ جیسے جیسے سمیں آگے جا رہا ہے اپراد اور اپرادیوں کی دشا اور بھی جیدہ جنتہ کے لئے کشکاری ہوگی ایسے میں گھٹنا کی بیویشنا کیا ہوئی صحیح کھولا کمی کھولا یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی بہت بڑی ایکسپرٹائز کوئی صلاح یہ سوامی ساکشی جی مہراج کو ہے اور وہ ایسے بھی ساکشی جی مہراج کا نکٹ اتیب دیکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کو اکثر اس دیفنز میں آنا پڑتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نیجی بیان ہے چاہے وہ تین طلاق میں دیں چاہے وہ بلاتکار سنبھنی کو بیان دیں اگر خالی ایک سال بھر کے بیان آپ ساکشی جی کے دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ارسہاج استطعت میں اکھڑا کیا ہے تو ہیمن جی جو لوگ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ پردیش کی کمان کیسے سنبھال پائیں گے ان اپرادیوں کا جو لنبا چوڑا بیورا آپ نے سمجھایا وہ کیسے کنٹرول میں آ جائیں گے وہ ادھیکاری جو رنکوش نے لگاتار وہ کیسے کابو میں آ جائیں گے سر پہلے تو گھر کے گڑھوں کو بھرنے کی ضرورت ہے نا پھر تو اس کا مطلب میں وہی تو کہ رہا ہوں رام راج کوئی اکتر پردیش میں ترنت نہیں لاسکتا ایک ساماج سمجھ سے آیا اپراد لیکن جب اپراد سنسسنل ہوتے ہیں تب وہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے سنسسنل اپراد بنے اس میں کوئی شک نہیں جس طریقے سے کابو پانا چاہیے تھا شاید وہ اکشا سکتی اور وہ اکمال پولیس کا نہیں دکھا ہے ایسے میں ان کو تو اپنے گھر کی اجت ڈھکنی چاہیے تو سر ہم بیجت کر رہے ہیں تو ایسی کہتے ہیں بلکل 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 بڑی بری کہا چاہتے ہیں نہیں کہنا چاہوں چلیے ٹھیک ہے سر لیکن دیبتی جو بات پارٹی فورم نے کہی جا سکتی تھی پبلک دومین میں آکے کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اتنی معصومیت کے سات میڈیا کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا ساکشی مہاراج نے حالان کہ آپ تو پروکتہ بھی نہیں مان رہی ہیں دیا ہے تو یہ اپنا ایک سوچ نے کا طریقہ ہے یہ اس پہ ہمارے ہاں لوگ تنتر ہے ہم جو مردستی کسی کے مراد کو چلی آپ میں خارج کر دیا ایک بات کے لئے اب ڈیپیٹی سیم کو بھی خارج کر دیں گی نہیں نہیں بتائیے پھر کون کس سامنے منتری کو خارج کر دیجئے سامنے منتری کو خارج کر دیجئے شام آدھ آدھ آتے یہ تیسرا پوئنٹ آگیا ٹھیک ہے تو تیسرا پوئنٹ آگیا نا میڈم میڈم سامنے سامنے منتری کا ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کوئی وزن نہیں تو آپ ڈکٹر دیتی بھار دواج جو کی سپوک پر سینے بھارتی جلتا پارٹی کی وہ سوچ ہے جو سوچا جا رہ ہے آپ نے کہ ایک سوچ سوچ جا رہ ہے جو کی جائے گا پھر اس پہ بات چیت کی جائے گی یہ مہارے مرنی جی کشب پرساد موریہ جی جو کی مکہ منطری ہیں ان کے بارے میں جب یہ بات کہی تھی تب میں نے ان کے لیے کہا تھا کہ سنبھاؤ جی سنبھ سنبھ ملت ملت تب پھر سنبھ سنبھ جی گھن بتائیے میڈم گھنشیام جی بتائیے سنبھ سی ایک بات ہے اسے سیدھے طور پر سمجھ لیجیے سیدھا ہی بات جی لیکن مام ڈیپیٹی سیم نے کیوں کہا اچھا ان کے دماغ میں کوئی یوجنہ چل رہی ہوگی ایسا کوئی بیچار رہی ہوگی آپ اس میں کوئی بات ہو رہی ہوگی جس کو انہوں نے کہہ دیا ہوگا لیکن ایسا کوئی آدھ کاری مکتر مہم پردیش آپ کی سمبھاؤنوں پر ایکسپیریمنٹ مد کریے یوپی کو لے کے یہ پرکشن اسطل نہیں ہے لیبورٹری نہیں ہے میڈم آپ کی جہاں پہ آپ کچھ کیمیکل ڈالیں گی تو کچھ بن گیا تو بن بھائی 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 سلام بھائی بھائی سلام بھائی جیسے ڈالت مہلا کا ہاتھ کٹا پایا جانا وہ چتر بہت گمبیر مطلب جتنا بھی اس کی سویدن چھلتا پتی ہم لوگ دیکھ روح کاب جاتی ہے ایک بیپاری کا ایک حسن جو آقلن مطلعہ کان کے خلاسے کے باد ساکشی مہاراج کر پا پا سرکار میں ہوتے یہ بات اٹھا سکتے ہیں تو سر آپ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہیمن جی نے یہ بھی کہا نا آپ وپکش کمزور ہیں اصل میں اور کمزور وپکش ہے ساتھ کم سے کم ساتھ بتائیے سر کہاں اس چکل ہوتی ہے آپ لوگوں نے کہاں بتایا آپ نے کہاں یہ بتایا آپ نے کی فرضی کھلا سا ہو گیا میں کہہ رہا ہوں سمازواندی پارٹی کے راستی ازدی جی نے کہا کہ چھے مہنے کا سمیں چھے مہنے ہم کچھ نہیں بولیں گے تب بھی نہیں بولیں گے کیا نگ رہے ہیں کہ سر منسی بولیں گے بہنک ملے گی ہوا سار پہ چاہتے ہیں ابھی پرورتن ہو جائے یہ ہو جائے وہ جائے تو کونی چلاتے رہتے ہیں ہم نے جو سا بروت کیا بدان سبہ کے اندر پورا اس کا گولتیا گیا آپ سرک پہ نہیں اتھرائیں گے لیکن گول پھیکیں گے ویل پہ پہنچ جائیں گے ایسے روم دیتا ہے ہماری پہاں ایسی رو میں جانے دکھر بھی نہیں کرنی پڑتی گولے اور سیٹی کی دو بات بتا دیتا ہوں میں گولے اور سیٹی کی بات کر دوں گا اس کے بعد آپ اپنی بات کہہ لیجے گا گولا وہ ہماری چیزیں جو مجھے جنتا کی تھے سر مجھے آپ کو گولا نہیں سمجھنا ہے بتایا تھا سر بہت بیتو قوصہ کہ گولے میں ہم نے اپنی مانگ لکھے بھیج دی تھی کیسی بات سمجھاتے ہیں سر سر میں سمجھ رہا ہوں سر وہ سمجھ آ رہا ہے وہ کیمپس واتانو کولیت ہے ٹوٹلی ایسی ہے زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی کیمرے سارے ماں لگے ہوتے ہیں لائم لائٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے سلکو پہ اُتریئے نا سہا سلکو پہ اُتریئے سر مائے کی گرمی کو جھلیے جون میں آئیے برسات میں آئیے سب بتائیے آپ سماجواد کی پردھاشا سلکو پہ ہے گنسیان جی سماجوادیوں کا اتحاد سب سے زیادہ موجود ہے دو ہزار ساز سے دو ہزار بارہ کے لیچ آپ دیکھ لیجئے جب 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 جنتہ کے مددے رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کمی ان مددوں پر نہیں اتریئے لیکن سماجوادی پارٹی کے لال ٹوپی کے لوگ اور آدھرنی راستی آدھرنی اکھلیش شاہدو جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیچے لیکن ہمارے سماجوادی پارٹی کے راستی پر پنشد کیا اور جس طرح کا مہور ہے ہم نے چھ مانے کا سمجھ کیا پھر پولٹیکل سکورنگ مدد کرنے گے چھ مانے میں موسم چینج ہو جائے گا میں جانتا ہوں نومبر دسمبر آجائے گا پھر آپ سلکو پر آجائیں گے دھوپ شکنے کے لیے سمجھ گے سار ہمیں ایسا آئے سمجھ گے خیجاباد کے چھاتروں کا معاملہ تھا سن لیجئے میں نے آپ کو موقع دینا پڑے گا خیجاباد کا ایک چھاتروں کا مددہ تھا جس پر سمجھ گھنٹے روڈ پر بیٹھ کر پندشن کیا اور وہاں کے بی سی کو اس کو ماننا پڑا جو دیکھیں سرکار بننے کے بعد ایک ہوتا ہے کہ آپ کو چھ مانے سمجھ آپ دیکھاؤں ابھی جانتا کا اتنا بڑا مینڈڈ ہے ابھی تو جانتا روڈ پر ہے جانتا روڈ پر ہے وہ جو سراپا بیپاری مارے گئے ان کے پنوار روڈ پر ہے وہ جو آئی ایس اتکاری مارا گیا اس کا پنوار روڈ پر ہے جلیت روڈ پر ہے جلیت نے جاتا جلدر منتر بھیل لیا ابھی تو جانتا روڈیاں بھر بھر کے آروپ لگائیں گے لیکن پروٹس نہیں کریں گے ہمارا روڈ پر نمبر آئے گا آپ کو دکھائی دے گا سمجھ راڈی نرلاتیوں سے گھمراتے ہیں انگرانہ جی تو واقعی کے ساکشی مراج جیسے لوگ کم سکم وپکش کو بل دینے کا کام تو کر رہے ہیں نا سر جو وائز آپ کو ریس کرنی چاہیے تھی جو آروپ آپ کو لگانے چاہیے تھے یا سمبھاونہ کعاس جو ہو سکتے تھے وہ تو وہ آردہ کام تو وہ کر دیا سر آپ کی طرف سے سمجھ آدھی پارٹی کی طرف سے کہیں سے یہ آواز کیوں اٹھتی ہوئی نہیں دکھائی دی گھر والے تو لگاتار کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا جو بھی کھلا سا وہ ٹھیک نہیں ہوا آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا گنشاہم جی ایسا ہے یہ ابھی کل ہی اس بات کی بات ہوئی جو آج پیپر میں آیا ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے اور اس بیان پر سرکار کی پرتکیاں بھی دیکھنی ہے کیونکہ جو انہوں نے بات کہی ہے گھر والوں کا بھی بیان آیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کیس کا کھلا سا ہو ہم کوت کے بار بار آندورن کریں جو بات ایک ویکٹ نے کہی جمعہ دار آدمی ہے سانسر دنوں نے کہا ہے کہ یہ پولیس نے غلط عارف لگائے ہیں اب اگر سرکار کہتے ہیں یہ صحیح ہے تب تو اس پر کوئی پرتکار کیا جا رہا ہے لیکن ابھی سرکار کا ورجن نہیں آیا ہے سرکار کا ورجن آنے دیجئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ابھی نکار دیا نا دیپتی جی نے ابھی نکار رہا ہے یہ کیونکہ وقتیقت بیان ہے دیپتی جی کے نکارنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ دیپتی جی کو کچھ نہیں سمجھتے سمجھ یہ بات یہ ان کا اپنا جو بھی بیان ہو آبھاشپا کا ہم اس بیان پر نہیں جانا چاہتے ہیں ہم یہ یدے بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے کسی طرح سے ایک دھیان بتایا ہے ایک صحیح چیز کی پوائنٹ اٹھایا ہے اس پوائنٹ پر سرکار کا کیا سر یہ تو بہت آدھر سوادھی باتیں سر کاملس کا سٹینڈ لیس بٹھائی دیتی ہے ٹھیک ہے سر مجھ بریک پہ جانا لیکن اس سے پہلے ہمانجی سر جانجی سر کہیں تو ریل کرنی ہوگی نا سر کہیں بتانا ہوگا کہ آپ نے دم ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیروز میں صرف جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اور پولیس کا لاتھی چارج کر آئے اور چار آدمی گرفتار ہوں اگر وہی بیروز ہوتا ہے تو پھر دوسری ٹیکٹس اپنا لیجی سر تو دوسرا رنگ دکھا دیجئے سب دوسرا رنگ دکھا دیجئے آپ وہ بھی تو نہیں دکھا پا رہے ہیں سر 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 سمجھ گیا سر سر کام کی بات پوچھ لیتے تھوڑا سا چیک ہے ہیمن جی ہیمن جی واقعی یہ لیک آف کومنکیشن ہے کیا کوٹے والی بات جس کا میں نے ذکر کیا ایک ساکشن مہراج کو نکار جنا کیے ان کے انڈیویجول رائے ہو سکتی اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے سر بی جے پی کے صحیح دشاپ میں جاتی ہو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ مطبھید پھر منبھید میں تبدیل ہو جائیں گے کہ ہم سب اچھے سا جانتے ہیں اب بڑا سوال ہے گمبیر سوال ہے وقت آنے پہ شاید جس کا جواب سویوے مل جائے گا لیکن میں ایک بات کہا رہا ہوں بلچہ ہم جی کہ جس بسے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں مجھے بتا دیجئے اس دیبیٹ کے پہلے کس پارٹی نے اتنی بڑی گھٹنا کے اگر فرجی خلاصہ ہوا اس پر سوال اٹھایا کس نے اٹھایا اور اور اگر ساکشی جی نے اس پر پرشن کیا ہے تو ساکشی جی بھارتی پولیس سیوہ یا اتر پردیس پولیس سیوہ کو کوئی ایکسپرٹ ادھکاری نہیں ہے یا کوئی پولیس کا وشش سگ جو جو ریٹائیڈ کو افسر ہو تمہار ہر پارٹی میں ریٹائیڈ آئی ایس اور آئی پی ایس کیا کسی نے سوال اٹھایا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بیان سرکار کو تو بیجت کرتے ہی ہیں جو پولیس بل لگا ہوا ہے اگر اس نے صحیح خلاصہ کیا ہے تو کیا ساکشی جی مہاراج اپنا پت چھوڑیں گے ان کو جراشیف شرم ہو تو جب اپرات کی گھٹنائیں بڑھتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو خاص طور سے ستہ پک کے لوگوں سر دیکھنے ساکشی جی مہاراج اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے تو پارٹی کیا ان پر کوئی ایکشن لینے کی موڈ میں دکھائی دے گی میں اس ہی پہ رہا ہوں میں وہی اس ہی پہ رہا ہوں میں اس ہی پہ رہا ہوں تو اس کی جمہ داری کون لے گا ساکشی جی کیا پت چھوڑیں گے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا سیرس نیتر یا چیف منیسٹر خر چیف منیسٹر اگر ان سے سوال نہیں کر سکتے تو کیا بھاجپا کا حالہ کمان ہمیں چاہ ان سے سوال کریں گے کہ آپ سرکار کو کیوں بدنام کر رہے ہو میں نے کیا کہا آپ پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی کئی سانسد اور بیرائک اور ان کا آچن کافی ہے یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل بلکل اور ایسی ستھی پیدا ہوئی تو پھر جو افیشل سپوک پر سکھ ڈیبیٹ سو بیٹھتے ہیں دیپتی جی چرچہ میں جڑنے کے لیے اپنی رائے رکھنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکنا ہوگا لیکن بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو بات کریں گے چار دھام یاترہ میں ہو رہی لوٹ کی پیرت یافریوں سے لوٹے جا رہے ہیں ہزاروں ہزار روپے کس بات پہ ہو رہی یہ لوٹ بریک کے اس بار رہیے گا ہمارے ساتھ